پوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایاناز آرونڈر اماد وسیم نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے تمام فارمنٹ سے ریٹائرمنٹ کا علان کر دیا ہے اماد وسیم نے یہ کہا ہے کہ نہ تو میں ونڈے کھیلوں گا نہ ٹی ٹوونٹی کھیلوں گا نہ ٹیسٹ سیریز کھیلوں گا میں تمام تینوں کے تینوں فارمنٹ سے ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں لیکن پی سی بی نے اماد وسیم سے رابطہ کیا ہے اماد وسیم کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ کو واپس لیں نے ایک شرط رکھ دی ہے اماد وصیم نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ مجھے انٹرنیشنل لیگز کھیلنے کے لیے انو سی جاری کرتے ہیں تب ہی میں اپنی ریٹائرمنٹ کو واپس لوں گا لیکن پی سی بی نے یہ کہا ہے کہ ہم فیل وقت آپ کو انو سی جاری نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ پاکستان کے لیے کھیلیں لیکن اماد وصیم نے یہ کہا ہے کہ میں پہلے انٹرنیشنل لیگز کھیلنا چاہتا ہوں دوستو اماد وصیم اور پی سی بی کے درمیان کوئی اتفاقے رائے نہ ہو سکا تو پھر اماد وصیم نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کر دی اماد وصیم نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنا خواہ پورا کیا میں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلا اور پی سی بی کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے پاکستان کرکٹ ٹیم میں جگہ دی جس کے جواب میں پی سی بی نے بھی تینک یو اماد کا تھمزپ لگا دیا لیکن دوستو میری نظر میں یہ ہے کہ اماد وصیم کو پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلنا چاہیے تھا بعد میں ان کو انٹرنیشنل لیگز کھیلنی چاہیے تھی کیونکہ دوستو اماد وصیم کو پاکستان کرکٹ کی ہی وجہ سے پوری دنیا میں پہچان ملی ہے اس لیے ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلیں لیکن انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے مقابلے میں انٹرنیشنل لیگز کو ترجیح دی پی سی بھی اماد وصیم کو این او سی جاری کر سکتا تھا لیکن کیونکہ اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کو اماد وصیم کی ضرورت تھی اس لیے اماد وصیم کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلنا چاہیے تھا لیکن اماد وصیم نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو اپنی پریورٹی میں نہیں رکھا اماد عسیم نے انٹرنیشنل لیگز کو اپنی پریورٹی میں رکھا کیونکہ وہاں سے ان کو بہت سے ڈالرز ملیں گے تو دوستو دراصل پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ کسی کھلاری کے ساتھ کونٹریکٹ کرتے ہیں تو ایسا کونٹریکٹ کریں کہ جب کسی کھلاری کی ضرورت پاکستان کرکٹ ٹیم کو ہو اگر وہ کھلاری برونے ملک انٹرنیشنل لیگز کھیر رہا ہے تو اس کے درمیان اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کا کوئی میچ آ جاتا ہے تو وہ کھلاری پاکستان کرکٹ ٹیم کے میچ کو پریورٹی دے اسی طرح اماد وصیم کو بھی یہ چاہیے تھا کیونکہ اماد وصیم کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی ہی وجہ سے پوری دنیا میں پہچان بنی تھی اماد وصیم کو یہ چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلتے نہ کہ انٹرنیشنل لیگز کے لیے لیکن دوستو آپ اماد وسیم کے اس روئیے اور عمل کے بارے میں کیا سوئیتے ہیں